اور سب کو تحصیل حب تھی ابھی زلہ حب ہے اور سب لوگوں کو مبارک ہو الحمدللہ یہ بنے گا بنے گا اور بن کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زلہی حوالے سے انتظامی حوالے سے ایک نیا زلہ بننے جا رہا ہے جس کا نام زلہ حب تجویز کیا گیا ہے تو ہمارے زلہ لسپلہ کی آبادی اتنی ہو چکی تھی کہ اس پوری آبادی کو چھوڑ کر ایک تحصیل حب اس کو کور کر رہا تھا تو ہمیں انتظامی امور پہ اور ہر عام آدمی کو بہت زیادہ تکالیف تھی تو الحمدللہ اس دفعہ کیبنٹ نے منظور کر لیا ہے اور اس پروسس میں کام چل رہا ہے تو ہمارے گڑانی وندر اور حب ساکران کے لوگوں کے لئے بہت اچھا فیصلہ ہے اور دوسری باتیں جہاں تک سننے میں آ رہی ہیں زلہ حب کی مخالفت کرنے والے لوگ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کہ تقسیم ہو جائے گی کیا تقسیم ہو جائے گا ملک کوئی بار لگ رہی ہے کوئی زیرو پائنٹ لگ رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہمارا نواب جام صاحب ہے اور ہمارے سردار فاروق شیخ ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں اور ہمارا کوئی نہ مرنا جینا بند ہے مجھے رسائی اتھل تک ہے لیکن ایک عام آدمی کو اتھل تک جانے کے لئے پورا دن چاہیے اور پوری دیاری چاہیے وہ الحمدللہ ابھی وہ کلیر ہو گیا ہے اور ہمارے جتنے بھی ہیڈ آفزز وغیرہ جو ہیڈ کوارٹر وہ ہمارے حب میں یا تیسل گڑھانی میں بننے جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لسبیلہ کی تقسیم لسبیلہ کی تقسیم کا یہ جو گانہ لگ رہا ہے لسبیلہ کی تقسیم کیا ہے پھارٹک سے شروع ہوتا اور نمی چیک پوسٹ اور مانا تک ایک لسبیلہ کی سٹیٹ تھی اور وہ اس کے بعد پھر آپ کے ماری پور تک آگئی اس کے بعد پھر آپ کے حب تک آئی جب ون یونٹ تھا اچھا اس وقت تو کوئی ایشو نہیں تھا اس وقت تو کوئی حالانکہ وہ ہم سے علاقے چھین لیے گئے دو جب ڈپٹی کمیشنر بیٹھیں گے دو ایس پی بیٹھیں گے دو ہیڈ اپ بیٹھیں گے مختلف مکمک کے تو بیلہ والوں کو بھی فائدہ ہے اتھل والوں کو بھی فائدہ ہے کیونکہ ان سے وہ کام پیشت کم ہوگا اور ان کے کام زیادہ اور ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے ایک نیا سیٹ اپ لگے گا اور الحمدللہ کام شروع گا اور ہونے جا رہا ہے اور سب کو تحصیل حب تھی ابھی ظلہ حب ہے اور سب لوگوں کو مبارک ہو الحمدللہ یہ بنے گا بنے گا اور بن کر رہے گا